میں ساری قوم کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے آنا ہے پنڈی آپ نے پنڈی آنا ہے چھبیس تاریخ کو ہفتے کو ایک اور دو کے بیچ میں آپ نے پوری کوشش کرنی ہے پہنچنے کی میں خود وہاں آپ سے انشاءاللہ خطاب کروں گا اور اگلا لائے عمل دوں گا یہ تحریک رکنے نہیں لگی مانتے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس کے اوپر سازش نہیں کی لیکن روک تو سکتے دینا جانتے تو تھے ان کا ماضی فائلیں تو ساری پڑی ہوئے ایجنسیز کے پاس ان کی چوری کی اسلام علیکم میں ہوں کرن ناز پاکستان میں اہم تائیناتی اس وقت اہم ترین مسئلہ بنی ہوئی ہے عمران خان نے اہم تائیناتی اور چین آف کمانڈ کی تبدیلی سے صرف تین دن پہلے عوام کو راولپنڈی پہنچنے کی فائنل کال دے دیا ہے عمران خان نے سازش کے بیانیے میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار سے بھی یو ٹرن لے لیا ہے خان صاحب نے آج اسٹیبلشمنٹ کو کلین چٹ دیتے ہوئے اعتراف کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے سازش نہیں کی مگر وہ ان کے خلاف تحریک ادم اعتماد روک سکتے تھے کیا یہ وہی خان صاحب ہیں جو کبھی میر جعفر کہا کرتے تھے اور کبھی پوچھتے تھے کہ امریکہ نے سازش کے لیے خط لکھا کس کو تھا ایک میر جعفر اور میر صادق نے مل کے پاکستان کی حکومت گرا کے بائیس کروڑ پاکستانیوں کی منتخب حکومت گرا کے یہ چوروں کو پر مسلط کیا خان صاحب کے تیور بتا رہے ہیں کہ وہ اب فوج اور امریکہ دونوں سے دوستی چاہتے ہیں شاید اسی لیے صدر مملکت بھی وزیر آزم کی سفارش پر عمل کرنے کا یقین دلا رہے ہیں مگر وزیر خارجہ کو اب بھی اختشہ ہے جب پورے قوم کے سیاسی جماعتیں اس کوشش میں تھے کہ ہم جمہوری طریقے خان صاحب کے خلاف استماعات کیا جائے اور آئینی طریقے سے اس کو نکالا جائے خان صاحب کا کیا روایہ تھا خان صاحب تاہیہ ایکسٹینشن دے رہا تھا اور اس تاہیہ ایکسٹینشن کو ریجیکٹ کیا اس کا سوکورڈ لانگ مارچ ہے اس کا کوئی جمہوری مقصد نہیں ہے وہی دھمکی جو آپ نے ہمیں عدم اعتباد کے وقت دیا ایک بار پھر کروانے جانے ہیں کہ یا جلدی انتفاب کرو یا ماشاء اللہ ہوگا اگر صدر آلیف علوی نے کچھ کربر کرنے کی کوشش کی تو پھر صدر آلیف علوی کو اس کا نتیجہ بھی پکتنا پڑے گا اسلام آباد پہنچنے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج کی اجازت مل گئی ہے حیران کن طور پر تحریک انصاف نے جلسہ یا دھرنے کے بجائے ریلی کی اجازت طلب کی ہے جو انہیں دے دی گئی ہے لیکن پیتیس شرائط کے ساتھ ویسے پیتیس کے ہنسے کو خان صاحب سے اچھا کوئی استعمال کرنا نہیں جانتا انتظامیہ نے شرائط رکھی ہیں کہ ریلی کے شرقہ کوئی روڈ بلوک نہیں کریں گے املاک کو نقصان نہیں پہنچائیں گے بلکہ خالی ہاتھ بھی آئیں گے اسلحہ اور ڈنڈے ساتھ نہیں ہونے چاہیے لیکن تحریک انصاف کے رانوما تو پہلے ہی اسلحہ لانے کا اعلان کر چکے ہیں یہ علی خان حضرت خان کیا پوزیشن ہے سر پوزیشن پر اے ون ہے آپ پاپ سنائیں بدو کے کتنی ہیں بوٹ ہیں لفن بندے بندے بھی جس میں چاہیے ہوں گے بندے اور سمان وہ ریڈی رکھیں آپ ٹھیک ہے سر کوئی اشیو نہیں ہے بس ازارتے میں ہیں انشاءاللہ ہمارے پاس لائسنس یہ آفتہ اسلحہ ہے ہم اپنی پروٹیکشن کے لیے وہ رکھیں گے اس میں کوئی قباہت نہیں ہے علی امین نے اپنا ورجن دے دیا ہے اگر حکومت ہنڈا گردی پر اتر آتی ہے تو پھر ہم بھی اپنی دفاع کا حق محفوظ آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان نے بھی پی ٹی آئی کے لانگ مارچ اور احتجاج کے معاملے پر تفصیلی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائی ہے جس میں عمران خان کو لاحق خطرات سے متعلق تھریٹ الیرٹس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے عدالت کو بتایا گیا ہے کہ تحریک انصاف پچیس مائی کو بھی اپنی یقین دہانی کی خلاف ورزی کر چکی ہے پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے وزیر داخلہ کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی ہے رپورٹ میں تجویز پیش کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی سے فائنینشل گارنٹی لی جائے تو کنٹینرز بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیا تحریک انصاف پہتیس شرائط پر عمل کرے گی عمران خان لانگ مارچ اور دھرنے کا اعلان کیا تھا اب ریلی کی اجازت کیوں مانگ رہے ہیں کیا عمران خان اب دھرنا نہیں صرف ریلی نکالیں گے کیا عمران خان اب دھرنا نہیں صرف ریلی